ہی ہائی ایبریون ایلکم باک ان مائی یوٹیوب چینل میں یہاں جاپ لوگ کے لئے ایک مجید آج سے سریز لے کے آئے ہوئے ہوں اور ٹرس می کہہ چاہمہ کافی زیادہ پیارا ہے اور ساتھ میں بھر بھر کی اس میں رومانٹک مومنٹ ہے آپ کو بہت مجھانے والا ہے چلی اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ کو سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک فانل جن سے جہاں پر اسٹرامی کا میلیت فوسینی کا فانل تھا اور ہمیں یہ دکھا جاتا ہے فو گروپ کے سارے میمبر آئے ہوئے تھے انکلوڈنگ ہماری ٹرامی کی فیملی روائے ہوئے جو اس ٹرامی میں شینی کی وائف تھی اور سب لوگ بہت سیاد تھے اور اس میں سے اس کے انکل جن اور اس کی بیبی تک کچھ یاد ہے مگر مجھوالے آسو بہا رہی تھی کیونکہ اب فو شینی مر چکا ہے اس بات کی وجہ سے وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ ٹینشن مت لو اپنے ڈیٹ کو بول لے ہوتے ہیں یعنی کہ فو شینی کے دادا جی سے کہ میں کمپنی کو سمال لوں گا اور یہ موم ہوتی ہے ان کو بہت دھکا لگا تھا کیونکہ ان کا تو خود کا بیٹا مرا ہے اور اس سمیے پہ ہمیں یہ دکھا جاتا ہے جو دادا جی ہوتی ہے وہ بہت سیار تھے موم بولتی ہے آپ نے بہو یعنی کہ تم ٹینشن متلوں میں تمہارے ساتھ ہو تم ابھی کتنی تو ہو نا تم ابھی بچی ہو تمہارے ساتھ کو اسی تین سال ہوا تھا اور تمہاری بدقسمتی تھی کہ تم ایک ہی بار اپنے ہسنے سے ملے تھی اور وہ فورا میں علاج کے لئے چلا گیا اور اب یہ سب کچھ ہونا تھا مجھے لگتا ہے تمہاری قسمت بہت خراب ہے بیٹا تو ابھی ہوئے ہوئے بولتی ہے موم مجھے معاف کر دیجئے گا میں اتنی لکی ثابت نئی حوش ہے نئے کے لئے ایسننے کے بعد موم بولتے ہیں نہیں بیٹا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے پلین کریس ہوا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں تم تینسن مدد ہو میں تمہاری بہت بڑی گھر میں سعادی کروا دوں گی اور تمہاری دوبارہ ویدہ کریں گے اس گھر سے سان سے تم اس کے ویڈو بن کے نہیں بلکہ اس گھر کے بیٹی بن کے ویدہ ہوگی یہ سننے کے بعد وہی وہی بولتی ہے نہیں موم مجھے اسی گھر میں آپ نے پوری لائے بتانی ہے مجھے نہیں کرنے شادی ایسا ہو بولتی ہے اور وہ موم کو اتنا امپریس کر چکی تھی کہ موم سوچتی ہے میری بہو کتنی پیاری ہے بہتے کے جانے کے باوجود بھی اسے بلا نہیں پائی لیکن سچ کچھ اور تھا منی من میں وہی ہوئی سوچتی ہے کہ آپ خود تو ڈائر کے مرنے کے بعد آپ نے مجھے سے اس خلد میں راج کیا اور اب بھی مجھے بگانے کے ٹرائی کر رہے میں کیوں بھاگوں کی اب اگر میرا اسپن مر چکا ہے تو آپ تو مجھے اور مجھے ملیں گے میں چپٹا پیسی گھر میں بیٹھوں گی اور مستی کروں گی میں نے کرنے والی کہیں اور دوبارہ ساتھی ایسا وہ سوچتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں سب کچھ جیند دیکھ رہا ہوتا ہے ٹرامی کا میلے توش یعنی گاڑی سے گاڑی میں وہ ایسے دیکھ رہا تھا اور وہ بولا تھا نوٹ بار میری وائپ کچھ یاد ہے انٹریسٹنگ نکلی یہ سننے کے بعد اس کا اسیسٹنٹ بولتا ہے بہت ساپ جیندہ ہو اس کے بعد میں گھر والے کو انفرم کرتے تو مجھے لگتا ہے وہ بیٹر رہی تھا یہ سننے کے بعد جو شیندوئی تھا وہ بولتا ہے میں انفرم تو کر دیتا لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑے دیر اور سسپینٹ کرنا چاہیئے کچھ بات تھے جو میرے گھر والے مجھ سے چھپا رہے ہیں اور کوئی تو جو ہمارے کمٹی کو خراب کرنا چاہتا ہے تو اس ٹائم پہ تھوڑا سسپینٹ رکھو یہ سننے کے بعد جو اس سٹین تھا وہ بولتا ہے بوس تو کیا آپ اپنی وائف کو ڈیورس دینے والے ہوئے کیونکہ آپ کو آپ پساننے کے بعد وہ ہی کرنے کا سوچوں سب سے پہلے یہ سننے کی بات جو وہ سننوئی تھا وہ بولتا ہے ہاں میں نے سادھی دادا جی کی وجہ سے کیا تھا تو میں اس سے رنگ سے ملا بھی نہیں ہو کوئی بات نہیں میں اسے ڈیورس دے دوں گا ایسا وہ بولتا ہے ہم دیکھنے ہیں اب دوبارہ جو سننوئی ہوتا ہے وہ تو نکل گیا اپنی گھر کے لئے تب ہی ہمیں یہ دکھا جاتا ہے ہوئی ہوئی کلوپ پہ ہوتی ہے سوری کے ساتھ سوری اس کے دوست ہوتی ہے اور اس ٹائم پہ ہمیں یہ دکھا جاتا ہے وہ بہت مستی کر رہے ہوتی ہے ڈانس کر رہے ہوتی ہے اور اپنی دوست کو بولتی ہے فائنلی مجھے اجادی ملی ہے فو فیملی کے اتنی پانگو سے اب میرا ہاتھ پر نہیں ہے سب لوگ مجھے بہت بچائری سمجھیں گے اور میں اس بات کا بار کے فائدار اٹھاؤں گے پارٹی کرتے ہیں دوست بول کے اس کے ساتھ بہت انجوئی کرنے لگتی ہے اس کے دوست بولتے کہ فائنلی تمہیں آجاری ملی ہے تو میں نے بھی تمہارے لئے کچھ سپیچل ایرنجمنٹ کیا ہے وہ بولتی ہے کہ اس کے دوست بولتی ہے میں نے تمہارے لئے اٹھرا میل موڈل بک کیا ہوا ہے تو جو تم شوق پورے نہیں کر پہ اپنے ہسپین سے سب کچھ کرو آج مستی کرو بہت انجوئے کرو کوئی دنوں پر میں رکنے والا ہے نہیں اور اگر کوئی رکنے کے لئے آئے گا اس ٹائم پر بھی تم بول دینا کہ میرا تو ہسپینہ بی بی مرائے میں گم کو بولانے کے لئے سب کچھ کر رہی ہوں ایسا وہ بولتی ہے زننے کے بعد یہ سید وہی اچھا لگتا ہے پر سارے لڑکوں کسا دانس کرنے لگتے ہیں انجوئے کرنے لگتے ہیں ڈرنگ کرتی ہیں ایک ایک ساتھ ڈانس کر رہے ہوتی ہیں اور وہ ہی منی من میں سوچتی ہیں جو میں نے اتنے ٹائم تک نہیں کیا آج کرنے کا موقع ملے تو میں تو پیچھے نہیں ہر شکتی اور تار پوائنٹ ہمیں دکھا جاتا ہے اب دو بارہ جو زنوے ہوتا ہے اس کو اس کا ایسسٹن آکے بولتا ہے بہت بہت بڑی گر بڑ ہو گئی یہ سننے کے بعد وہ رکتا ہے وہ نے میرے اکسٹن سے کچھ رہا ہے اس کے بعد ایسسٹن بہت بہت بھی یہ سننے میں آیا ہے بہت 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 بھی وہ گلات Elizler اور وہاں پر ویڈے کر رہی ہے میرے کیا یہ کیاریکٹر چلت دین تنگ کیặtے اس کا ری نناس ہے اس اس کا ایسٹن بہت 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 بچیک ہے وہی اس اکت رہے ہاتھا percent mail uh کو بیٹھойти وہاں پر مل دل گھر انجوئے کرے predominant تو آپ کے مرنے کا کوئی بھی کم نہیں ہے یہ سننے کی بات تو جو شوک میں آتا ہے وہ بولتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کچھ انٹرسٹنگ نہیں ہے میری بی بی اے سننے کی بات اس کا ایسسٹنگ بولتا ہے ہاں بوس اور آج لگتا ہے اگر میڈیا والے پہنچیں گے تو ہمیں لے بہت بہت دیکھتا ہونے والی تو کیا کرنا ہے بوس پتاؤ یہ سننے کے بات فوشنے بولتا ہے کچھ نہیں میری پیاری بی بی جہاں پر وہیں پر چلتے ہیں اکلاو پہ دیکھا جاتا ہے دو بارہ اوہ مسکتی کر رہی تھی انچوئی کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا آج اس کا آخر دین ہے اور اسے آجاتے ملی ہے وہ بہت انچوئی کر رہی ہوتی ہے اسی سمیے پہ سنوے اکلاو پہ بہستا ہے اور وہاں اپنا میں یہ دکھا جاتا ہے جو ہوئی ہوئی تھی مجھے کر رہی تھی انچوئی کر رہی تھی وہ گرنے والے تھی اور اسی سمیے پہ وہ ٹکراتی ہے سنوے سے سنوے کا دیکھنے کے بعد وہ بولتی ہے not bad ہاں تم تو کافی اچھے دیکھتے ہو ایک بات بتاؤ تمہیں بھی میری فرنم بک کیا ہو آئے گیا ایسے 18 لوگ نے یہاں پر آلے رہا چکے تو تو میرے لئے ایڈیشنل پاکیج ہوگی نا ایسا وہ بولتی ہے سنوے سوچتا ہے کتنی بیشنم لڑکی اپنے ہسپین کو ایسے بولے اور تب ہی جو شنوی تھا اسے بولتا ہے آپ یہاں پر کیا کری ہو وہ پریٹین کرتا ہے وہ صحیح میں میل موڈل ہے کیونکہ جو وہ ہی وہی تھی وہ اللہ پہ رہی تھی اسی لئے وہ پہشان نہیں پا رہی تھی کہ اس کا پتی ہے اور اس ٹائم پر ہمیں یہ دکھا جاتا ہے اس کے دوست بولتی ہے ہلو کون ہو میں نے تمہیں بکنے کی آلے رہی اٹھا موڈل آ چکے اگر تم کمپلیمنٹ میں آتے ہو تو اس طرح اس طرح سے ڈسٹرپ تو مت کر رہی میری فرینڈ کیا جاتی کو یہ سننے کے بعد اسے گھر کے دیکھتا ہے اسٹرن اسے خیچ کے باہر کے درب لے کے آتا ہے اور وہ بولتا ہے اس کا ہسپینڈ ہے تو پریشان مت کر روپو گروپ کا وار اس سے یہ سننے کے بعد جو سوری تھی وہ بولتا ہے پر اس کی تو موت ہو چکی تھی نہ مجھا کر رہے ہو کسی اور کو لے کے آئے ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا وہ بولتی ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے اندر جو وہ بولتی ہے ایسا تمہاری بوڈی بھی اچھی ہے ایک بات بتاؤ تمہاری سکیلز کیا ہے مجھے چک کرنے ہیں چلو مجھے دکھاؤ تم کتنے ٹیلنچ اٹھو وہ اسے گھوڑ کے دکھ رہا ہوتا ہے اس طرح میں پر جو وہ ہی ہوتی ہے وہ بولتی ہے اگر تم کچھ نہیں کرنے والے تو تم نے پیسے کیوں لے فوکٹنے مجھے پیسے واپسا ہے یا تو کچھ سکیل دکھا ہوئی اور وہ اس کو بولتا ہے کیا تم سچ میں مجھے نہیں پیجانتی اور اسے بولتی ہے میں تمہیں کیوں پیچانوں گی تمہاری اچھے دکھتی ہو نوٹ بیٹ جس بکرز تمہاری بوڈی اچھی ہے تمہارا لک اچھا ہے ایسے راہ چلتے کتنے جا رہے ہیں میں ہر کسی کو پیچانتے رہوں گی ایسے میں بہت بڑے گھر کی بہو ہوتی ایسے فیلان میرے ہسپن کے جات ہوئی ہے بڑھنا تو میں کسی لڑکے کو دیکھا بھی نہیں یہ پہلی بارے جو میں مستے کرنے کے لئے ہوں ایسا ہوں بولتی ہے جو سننے کے بعد وہ تو شوک میں آتا ہے اور باہر کی طرح جب شوری اسے پتھا چلا یہ تو سچ میں اس کی بسپن جو مرہ رہی ہے اس سے اور بڑا جرد کا لگتا ہے اگر اسی بات ہے تو میری فرین تو گئی میں نے اپنے فرین کو گٹے میں تکیلتی ہے بھاگ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھا جاتا ہے اندر والا سینج جہاں پر جو ہوئے ہوئی ہوتی ہے نسے کے حالت میں ہی ہوتی ہے اور تب ہی جو شیئے ہوئی ہوتی ہے وہ بولتا ہے تم اتنی سٹوبیل لڑکی ہو اس طرح سے کیا کر رہی ہے تم 18 میل موڈل کو بک کر کے آئے ہوئی جب تمہارے ہسپن کے دیت ہوئی ہے جو شیئے ہوئی ہوتا ہے وہ بولتا ہے جو شیئے ہوئی ہوتا ہے وہ بولتا ہے میں تمہارا ہسپین ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں تھیان سے دیکھو ایسے اسے بولتا ہے مجھے تھیان سے دیکھو میں تمہارا ہسپین ہوں ہم دنے ایک ہی بار ملے اس کے بعد سونے کا ڈراما کرتے ہیں اس کے گھوٹی میں اور تبھی ہمیں دکھا جاتا ہے جو شیئے ہوئی ہوتا ہے وہ بولتا ہے میں تمہیں تین تک گینوں گا اگر تین گیننے سے پہلے تم اٹھی نہیں اور مجھے ایکسپین نہیں دیا تو اس ٹائم پہ میں تمہارے فیرنس کو بھی میں بینکرپ کروا دوں گا میں تمہارے فیرنس کے بعد میں بہت اچھی طرح سے پہتا ہے شیئے ہوئی اٹھو وہ بولتا ہے وہ نہیں سنتی اور تبھی جو شیئے ہوئی ہوتا ہے وہ اچانک سے اٹھتی ہے اور وہ بولتی ہے تم کیا میرے ہسپینڈوں اس کو کیس کرنے کی ترائے کرتی ہے اسے دکھا دے تائم مجھے لگا تھا تم سائی سلامت ہوگے تمہارے ساتھ چلے جاتی تو میں بھی تمہارے چاہت مر جاتی سب کچھ پنکہ کلیر ہو جاتا تمہیں لگ رہا ہوگا میں تمہیں چیچ کر رہا ہوں لیکن اسے کوئی بات نہیں تمہیں جب مجھے یہ پتا چلا کہ تمہارے موت ہوئی ہے مجھے کتنا بھولا لگا تھا ایسے ہو مگر مچوالے آنسے بہرہنے لگتی ہے اور تبھی وہ بولتی ہے اور اگر تمہارے سپنے میں آیا تو سپنے میں بھی مجھے کیا تم اپنے پاس آنے میں دوگیر اتنی کسی بول کیا اس کے قریب جاتی ہے اور تبھی وہ اسی بولتا ہے کیا تمہیں لگ رہا ہے یہ سپنے ہیں تبھی وہ یہ بولتی ہے سپنے ہی ہوگا نہ بڑھنا کہ ایک مرا ہوا انسان واپس کے جا سکتا ہے یہ سپنے ہیں مجھے اچھی طرح سے بتائے اور تمہیں گے ہسپین جیرور ہو لیکن سپنے والے ریالٹی میں توڑی ہو اور میں یہاں پر اپنا گم بلانے کے لئے لیکن مجھے اپنے گم میں بھی تم ہی دکھائی دے رہو میں تم سے اتنا پیار کرتی تھی ہالانکہ ہم دونوں کے سازی تو بس کہنے کے لئے ہوئی تھی لیکن میں تم سے اتنا پیار کیا لیکن مجھے تم سے love it first try ہو گیا تھا اور نہیں یہاں پر بس اس لئے آئیو تاکہ میں اپنا گم بلا سکو بڑھنا میں رو ہوتی رہوں گی تو تمہارے دادہ جیر تمہارے موم کو کیسا لگے گا بول کے یہ سننے کے بعد جو شیف ہوئی ہوتا ہے وہ بولتا ہے وہی کو کیا تم سچ بول لئی ہو یہ سننے کے بعد جو ہوئی ہوئی تھی وہ بولتی ہے ہاں میں سچ بول لئی ہو میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن کھا کرے یہ تو سپنا ہے ریالٹی میں تو میری موت ہو چکی ہے بہت سے بہت سنی کا ڈراما کرتی ہے اور وہ صحیح سے دیکھتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ یہ بھگوان اس پر نشانہ صحیح جگہ پر لگی ورنہا تو میلے بہت بہت دیکھت ہو جائے گی میرا ہسپین جندہ تھا تو یعنی اس کی یوں آیا کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے بعد اس بات سے کنمنس ہوئا تھا اسے سلس بولے لیکن اچانک سے اس کے کپڑے پر بومیٹ کر دیتی ہے سبھی والا سین جہاں پر اچانک سے فون بچتا ہے وہ جلد سے اٹھتی ہے اپنا فون اٹھاتی ہے بے نام سو ساری کر جو ہوا اس کے بچے سے تم بہت پوری مجھے فرسٹنے والے ہو لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے اس سننے کے بعد جو ہوئے ہوئے تھے مجھے مجھے سپریج دیا وہ بہت بڑیا تھا ایسا ہوں بولتی ہے اور تب ہی اس کے فرین ملتی ہے بہن کل کون ملا تمہیں پتا ہے تمہیں کچھ یاد ہے اب تم تو گئی سننے کے بعد جو ہوئے تھے کل پہ بولے ہوتے بہن تم ٹھیک تو ہوں اٹھے رکھ تو نہیں آیا اس کے بعد وہ بہتے ہیں یہ بہتے ہیں جلد سے پیچھے موڑتی ہے اس ٹائم پہ ہمیں دکھا جاتا ہے اس کے پاس آتا ہے اور وہ بولتا ہے گوڈ مورنگ مام آئی ہوپ کر رہا ہے تو اللہ سارے ساپ کو اچھا لگاؤ گا ایسا ہوں بولتا ہے اور تب ہی وہ اسے بولتی ہے تمہیں پر کر کیا رہی ہو اور تب ہی وہ بولتا ہے اوویسلی دو ایڈالٹ ایک کمرے میں کر کیا رہے ہیں اور وہ بھی نسے کے عالت میں اب اوویسلی تمہیں تو کچھ یاد نہیں ہوگا تو میں ہی تمہیں یاد دے رہا ہوں گا کیسی ہو وائی فی وہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں وائی فی جیسے اوویسل میرے لئے یوز مت کرو مجھے پتائے تو مجھے پسند نہیں کرتے نہیں میں تمہیں پسند کرتے ہوں اس لنے کے بات جو اسے ہوئی تھا اور بولتا ہے پر تم نے کارلا تو کچھ اور بولا تھا وائی فی کیا بات ہے تمہیں اتنی سٹوپلی چوک ہے اتنی سیم لے سو اپنے ہسمن کے دین کے دین پر اتنی سارے میر مولر کے ساتھ مستیر کر رہی تھی تمہیں کیا لگائی سب خود میں ہونے دیتا اس لئے میں تمہارا کام کرنے آئے تھا اس لنے کے بعد جو اسے ہوئی تھی اسے ہوئی تھا اس کو وائی وائی بولتی ہیں پاگل انسان کیا بول لے ہو وہ اسے بولتا ہے اگر تمہیں سچے میں یاد نہیں کردھات کیا ہوا تھا تو ایک کام کرتا ہوں ریکار کرتے ہیں بول گے اس کا ہاتھ اپنے چیست کے اندر گسا دیتا ہے اور تب ہی اسے ہاتھا تھے تھی بولتے ہیں پاگل ہو گیا کیا بول لے ہو ایسے کوئی بات نہیں ہے اور تم یہاں پر کر کیا رہے ہو وہ بولتا ہے تمہیں برا لگ رہے گا تمہارا سپنے صحیح شلامت یا رو ہوا بس آگیا سننے کے بعد جو ہوئی ہوئی تھی وہ بولتے ہیں مجھے کی بولا رہے گا اور اس کے بعد اس کے قریب جاتی ہے اس کے ساتھ کے بٹن کھلے لگتے ہیں اور بولتی ہے ہنی ہمارے ایپس ہمارے ایپس کافی اچھی دیکھیں مجھے بولتے ہیں اس کے قریب جات کے ٹرائے کرتی ہے جو شیو ہوئی تھا وہ ہوتا ہے یہ پانگل ہو گیا کہ اسے تکا دین کی ٹرائے کر رہا ہوتا ہے تب ہی باہر ہمیں دکھا جاتا ہے دادا جی آئے ہوئے ہوتے ہیں دادا جی پلاس آنٹی آنٹی نے کل رات جو کانٹ کیا تھا اس نے اس کے بارے میں دادا جی کو بتایا ہوا تھا اب دادا جی کو لائپ روپ چاہیے تھا کہ اس کی سوکر پیاری پھوٹی بہو کس کے ساتھ ہے اور اب وہ باہر دادا جی کا سان چوننے کے بعد وہ دربازہ جلدی سے شیو ہوئے کو چھپا دیتی ہے انہیں اسے سوانے کے لئے بولتی ہے آنٹی دادا جی کو لے کر اور خود اپنی بیٹی کو لے کر اندر گوشت آتی ہے اور اس ٹائم پر وہ یہ جو ہوتی ہے بس ایک ڈریس پی ہوتی ہے وہ بولے ہوتی ہے یہ دیکھو بیشت میں کہ اپنے دیت کے نیکس ڈے پر ہی وہ میل موڑل کو اس طرح سے بک کر کے بیٹھی ہوئی ہے داتا جی دیکھئے دیکھئے ڈیٹ اس کی اصلیت یہ تھی اور آپ کو لگتا تھا یہ ہمیں شاہد سے اچھی ہے یہ سوئیت ہے یہ گالت ہے یہ ہمارے بیٹی کے آسما کو سامتی بھی نہیں دے رہی ہے اور یہاں پر گالتے ہوتی ہیں تب ہی وہی وہی پونتے ہیں مجھے لگتا ہے کچھ گالت میں یہ یہ سننے کے بعد یہاں پر کوئی ہے مجھے دیکھنے دو کون یہاں پر مجھے ابھی دیکھنے دو اور وہ بول یہ ہوتی ہے کہ اگر آج میں صحیح شاہد ہوئی تو اس کو گھر سے نکال دیں گے ڈیڈا آپ پرامس کیجئے دادا جی بولتی ہے کیا صحیح بول دیں گے لیکن مجھے تم بھی بلوش ہے بیٹا ایکسپلین کروں وہ بولتی ہے ڈیڈا جی تب ہی اس کمل کو نکالتی ہے بلانکیٹ کو اس سمیں پہ اندر تو شیوی تھا شیوی کو دیکھنے کے بعد تینوں سوک میں آتے ہی اور آنٹی بولتی ہے کہ تم اتنی شیملیس ہو کہ تم بلکو شیوی کی طرح دیکھنے والے بندری کو بک کر کے لئے آئے اس کے سابب ناریسپن کرنے کے لئے رنگ رہ لیا مرانے کے لئے وہ ستی ہے اس عورت کا دمک گیا اور تب ہی وہ بھی یہ بولے ہوتے دونوں اس کے ماہ بیٹھیں دونوں ملکے بولے تھے کیونکہ اس کا ہسپینڈ مر چکا ہے وہ پکڑی ناجے اس بات کے لئے اس کے طرح دیکھنے والے لک لائے کو لکے آئے اس کے سونے کے لئے اس کے سونے کے لئے اس کے سونے کے بات جو وہ ہوئی تھی وہ بولے ہوتی یہ میرا ہسپینڈ ہے کوئی میل موڑا نہیں کیا بات کر رہے ہو آنٹی اور تب ہی ہمیں یہ دکھا جاتا ہے دادا جی جو تھی بولتے کہ کہ تم زندہ تھے بیٹھا تو کیوں آئے نہیں آئے اس کے بات جو شیو ہی تھا وہ بولتا ہے مجھے لگتا ہے آنٹی کو میری وائپ کو گھر سے دکھالے میں کچھ زیادہ ہی چلتی ہے ان کا سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس دنیا میں ایک سکل کے اتنے لوگ نہیں ہوتے اور میں آپ ہی کب بیٹھا ہوں آپ کو تو کوش ہونا چاہیے اور آپ شیئر فیل کریں وہ بولے ہوتی ہے نہیں نہیں میں نے کانفرم کیا تھا کہ تم مر چکے تم زندہ کیسے ہو سکتی ہو دب شیر بھی بولتا ہے آنٹی آپ کیا بھولا فیل کریں میرے زندہ ہونے سے مجھے لگتا ہے آپ کے ایکسپریشن سے کچھ اور ہی پتا چلتا ہے سننے کے بعد وہ چپ ہو جاتی ہے اور وہ اسیسٹین آتا ہے اور وہ بولتا ہے دراصل بس اس فلائپ میں آنے والے تھے لیکن ان کی تبیت خراب ہو گئی تھی اسی بات کے باس سے ہم نیکسٹ آنے کے لئے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ خراب ہو گیا ہم ہم بھی کرنا چاہتے لیکن اس سب کچھ ہو گیا ساری سار ایسا اگل کے محبی مکتا ہے اور شیو بھولتا ہے دارا جی اس میں اتنی بڑی بات نہیں اور نہ ہی بڑا ایشو بنانے والی بات ہے مجھے لگتا ہے آنٹی کو کچھ زیادہ ہی شوک ہے مجھے نیچا گیرانے اور میری وائیپ کو نیچے گیرانے کا اور شیو بھولتا ہے ان دو نیکے گلاس میں گھر پہ لیتا ہو اور تم دونوں ساتھ میں ہو تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ بھی نئی نئی سادھی ہوئی ہے اور تم دونوں تو ایک رائے ایک نائت بھی ایک دوسری کے ساتھ اس پر نئی کر پائے تھے اور تم دونوں یہاں پر انجوئے کرو کاؤ پلو ویڈن مائن بول کی وہ اس کو لے کے چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اگلے والے ہن میں اب ہوئی ہوئی اس کو تاپ نے اس میں کو تو اس کا نائی دھا کھڑا جو کانٹ کیا تھا اب تو انہ سے کی آلت میں بھی نہیں ہے اور فائدہ بھی نہیں لے سکتی کہ انہ سے کی آلت میں اسی بات کی وجہ سے اپنا سر جگاتی ہے اور اس ٹائم پہ سی بھی بولتا ہے اب مہرم تم ایکسپلینیشن دوگی یا پھر مجھے کچھ اور ترکیب اپنا لبردہ تم سے سچ اگلوانے کے لئے جارتے ہوئے بولتی ہے دیکھو میں بہت کے لئے ایکسپلینیشن دے سکتی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا اس میں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے تمہاراں میرا ساتھی بس کہنے کے لئے تھا تو تم مجھے ایکسپلین پر دے تو میں ابھی کبھی سائن کر کر تمہارے لائب سے ایسے کیا ہو جاؤں گی اس کے پاس جاتا ہے اسے ہوئی اور وہ بولتا ہے تم نے جو کانٹ کیا ہے بہلے ہی تمہاراں میرے پیار والا ریلیشن نہ ہو وہ بہت غلط تھا اور اس کا میں ایسے تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں بھر بھر کے سجا ملے اس کے بعد مجھ سے چھٹکارہ ملے گا بول جاؤو یہ سننے کے بعد جو ہوئے ہوئی تھی وہ بنتے تو کیا چاہتے ہو یہ سننے کے بعد جو سوئے ہوئی تا وہ بولتا ہے جو کانٹ تم نے کیا ہے اسے اگر بچا چاہتے ہو اور تمہیں ریلیش پیپر چاہیے ریلیش پیپر اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے وہ یوئی کا خود کی عباس پر ہی کام والی بن کے کام کرنے اور یہ دکھایا جاتا ہے جو شیو ہوئی ہوتا ہے وہ اس کو کام کروا رہا تھا کبھی اس سے پوچھا لگوا رہا تھا کبھی کافی لینے کے لئے کبھی گرم پانی کبھی ٹھنڈا پانی کبھی میڈل گرم پانی جس بات کے بعد یہ پڑی شاہن ہو کہ وہ پورا وہ سب کچھ اگی ساتھ میں لے کے رکھتی ہے اور اس کے بعد وہ بولتی ہے سار اور کچھ چاہیے اس میں نے کے بعد وہ اسے بولتا ہے پیلو وہ اسے چائے پین کے لئے بولتا ہے وہ بولتا ہے میں تو آپ کی میٹ ہوں آپ خود پیجئے مجھے نہیں پینا وہ بولتا ہے کیا بلوچہ تم نے اس میں جہر بیر ملایا ہوگا ایسے بھی تم تو میرے مرنے کیا کچھ زیادہ انتظار کر رہی تھی اور تم میرے پروپرٹی اپنے کا پلان بنا رہے ہو تو چکاہ پیلو وہ بولتا ہے نہیں سر میں نہیں پیج سکتی اور تب ہی اسے بلاتا ہے نہیں نہیں تمہیں پینا تو پڑے گا اس کے قریب ساکے اسے پلان رہتا ہے اور جو اسے زیلا کے بولتی ہیں سر آپ یہ سار نہیں کر سکتے ہیں میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ یہ سب کو شرکت کر رہے ہو میں نے سنا ہوا ہے آپ ماری ٹو پر یہ کریں ایک میٹ کے ساتھ اس کا مو بند کرتا ہے اور وہ بولتا ہے کیا کریں یہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں میں اس کمپنی کا پریسیڈنٹ ہوں اور تب ہی وہ بولتی ہے میں نے کیا بگاڑا ہے سر آپ اس طرح سے مجھے کیوں بڑھتاب کریں میں نے سنا تھا آپ بہت اچھی ہیں لیکن ایسے ہوں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ چلاتی رہ جاتی ہے اس کا مو بند کرنے کے ٹرائے کر رہا تھا تب ہی وہاں پر انٹری رہتی ہے اس ٹرامی کے سیسے کے لئے میں سیسے ہوں سیسے ہوں چلاتی رہا ہے اسے چھوڑا وہ اسے بولتا ہے اس کا میری بیس کی بات ہے تمہیں بیس وعن کے جوڑت نہیں سیسے کہ یہ چھوڑت نہیں ہے تمہیں سر کائسے کر سکتے تمہیں ایک میٹ کے ساتھ وہ یہ بولتے ہیں کیا آپ ساتھی صدہ مجھے لگا تھا یہ بس ایک لیو نہ رہی ہے سچی میں ساتھ صدہ ہوتا ہے ایک میٹ کے ساتھ آپ کو سرمال چاہیئے کہ وہ یہ نوٹ نہیں لگتی ہے اور یہ دیکھے تو سیچی کو اچھا نہیں لگتا وہ بولتی ہے اپنا موق بند رکھو تم اس کے بار میں کچھ نہیں بول سکتی یہ سننے کے بعد جو ہوئی ہوئی تھی وہ بول رہے ہوتی ہے کہ اور آپ کیا اس کے وائپ ہے یا پھر آپ اس کے دل فرند ہو یا پھر اس کے کوئی لابیر ہو ایسا وہ بولتی ہے جو سننے کے بعد جو سیچی تھی وہ ہوئی ہوئی کوئی تمہچا لگانے کے لئے ہاتھ اکے بڑا تھے تمہچا لگانے والی تھی لیکن وہ یہ ٹھے رہے اس ماٹ اپنے ہس میں یعنی کہ سیوئی کا گار آگے فیٹتی ہے اور اس کے گار پہ تا مچہ لگتا ہے بہت منی مومنٹ بانتا ہے سیوئی تو سوک نیتا کہ اس کے وائپ کروا کیا رہی ہے اس سے اور جو سیچی تھی وہ تو ان بارے چکے وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ بار سب کو بولتے ہیں اگر کسی نے مو کھلا باہر جاکے تو سب کو مجھاپ سے نکال دوں گی دیکھنے سے لگ رہا تھا اسیسی اس کمپنی میں بہت بڑا پوزیشن کرتی ہے اور ہمیں یہ دکھا جاتا ہے اور کمپنی سے بولے جاری ہے بولے جاری ہے کمپنی میں یہ پتا چل یہ بات چلنے لگتی ہے کہ پریسیڈنٹ اپنے ساتھ ایک میر کو رکھ رہے جس کو پریشان کر رہے ہیں سائشدہ ہونے کی بابوجود بھی کہ میں بورا ہے میز بانتا ہے سیوئی کا اور وہ اسے بولتا ہے کیا کر رہی ہے تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے میں تمہیں پانیشنن دے رہا تھا اور تم الٹا میرا ایمیز خراب کر رہی ہو یہ سننے کی بات وہ یہ بولتی ہے وہ تو آپ میں نہیں سٹر کیا ہم نے کلیر بولے گا مجھا ری برسے لیکن آپ تو یہاں پر نوٹنگی کر رہی ہو تو آپ کو تو سب ایک سکتانے جروری ہے ایسا وہ بولتی ہے یہ سننے کا تو اس کو بولتا ہے تمہیں لگتا ہے تم یہ سب کچھ بہت حال کے ملے رہے ہو آپ تمہیں پتہ سے لگا میں کیا چیز جو ایسا ہو بولتا ہے سیشی کا کیا تھا وہ تو اسے پریشان کرنے کے لئے پھر سے اسے کافی موگانے لگتی ہے اب یہ تو پریشان ہو چکی تھی ٹھیک ہے اپنے اس میں ان سے بولی ہونا الگ بات ہے لیکن کسی اور سے کیوں بولی ہوتی ہے اسی بات کی وجہ سے اس کے موہ پہ وہ کافی گراتی ہے اور اس کے بعد جب اس سے بتمیج کرنے کے ٹرائی کرتی ہے تو موہ پہ ایک تمہچہ اب ایک معمولی سے نوکرانی یعنی میٹ آ کے تمہچہ لگا رہی تو کون برداشت کرنے گا تو جس بات کی وجہ سے جو سیشی ہے وہ بھی اس سے پسندنے آتا اوہ یہ کے بارے میں کمپنے گرنڈکٹے جب وہاں پر آ پہوچھتا ہے سیان میں تو بولتی ہے کہ یہ مجھے تمہچہ لگا رہی ہے اس کو ابھی کام سے نکالو یہاں پر کر کیا رہی ہے میں علاو نہیں کروں گی تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ صحیح ہے تمہاری دوست تمہیں وہ نے عارض بی بی ہوا بی بی یہ سننے کے پر تھا وہ ایو تھی سوگ نے کہتے ہو اچھا بچوں مجھے تضید پھوچھت نہیں دارا اور خود گل پر ٹکھاؤ ہے بہار اس کو مجھا چکایا تبھی جو ہو 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 ای تھی وہ بولتی ہے کیا پولد ہے تم بی بی ہوا تنم نیک ہون ہو اور اس ٹائم میں کر تب didnt话 کریں اسے سننے کے پر جو ہو 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 پہو ہو 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 کہ ای بوم ہو نکالو وہ به تیر مری ساد prespointشت نہیں ہے ایمیرا وائف میں ایمیز کی وائف ہوں اور یہ دیکھو 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 اس کے نیٹ پر اور پیچھارا سے وہی کچھ بولتا ہے اس سے بہلے گولتی ہے اس کے نیٹ پر بیبی کل رات تم زیادہ سو نہیں پایا تھے نا آئینو تم ریسٹ کرو مجھے کوئی ایسیو نہیں ہے یہ دیکھو لوپ بیٹ یہ دیکھو لوپ بیٹ جو میں نے دیا ہوا ہے اور تمہنے لگتا ہے کہ تم اس کے بی بی ہو اور تم ایزلی اس کے لائف میں انٹری کر سکتے کہ جب تک نہیں ہو تب تک تو بلکل بھی نہیں ایک کام کرو میسٹریس یہاں سے ترہا دفا ہو جاؤ وہ تو شوک نیا تھا کہ شیسی کو کبھی پاتا ہی نہیں تھا کہ شیسی کی ساتھی ہو چکی ہے اور وہ بولتی ہے بی بی تم تھوڑ تھکی ہوئے ہو گئے نا ایک کام کرو تم آرام کرو ایسے چوڑے لوگوں میں ہنگیز کر لوں گی یہ مات کیسے میری بی 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 کوئی سب کچھ بولنے والی میرے بی 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 کوئی نظر لگا رہے ہیں بول کے اُس کا تم آسا بنانے لگ جاتی ہے اور شیو میں بی بی چھڑا کیا بولتا وہ بولتا ہے کہ بکت بند کرو موب بند کرو یہ سننے کے بعد جو شیوہی تھا اُس کو وہ یہ بولتی ہے اگر تم چاہتی ہو سچی میں میں اپنا موب بند کرو اس طرح پر بی 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 ڈی بورس دے دو کیونکہ میں نے تو بڑے پیار سے بولا تاں ڈی بورس چاہیے تم نہیں دے رہے تو یہ سننے کے بعد سیسی تو بڑی گوز ہوتی ہے وہ بولتی ہے ہاں ہاں اس کو ریبرش دے تو جل سے جل ریبرش دے تو بات میں ہم سادھی کر لیں گے اور تبی جو شیوئی تھا وہ مجھے مجھے میں میں سوچتا ہے میں نہیں دے سکتا ہے اس کو ریبرش آبی اتنی جلدی تو مجھے بہت کچھ پتہ لگانا ہے اور وہ بولتا ہے تم دونوں کے پنگر تم دونے ہی ہندل کرو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اگلے آل سندھ میں جو ہوئے ہوئے تھے وہ کام ختم کر کے جاتی ہے وہ لیٹ کو چاڑ پسا دیتی ہے دراصل اس کے حصے کا کام آج اس نے کیا ہوا تھا اور تبی جو آنٹی تھی وہ تھینکی بولتی ہے تبی پھر سے آتی ہے سیسی اسے پڑیشان کرنے کے لیے اور اس کے کام کرنے کے طریقے کو اسے جوج کر رہی تھی اور وہ بول رہی تھی کہ کبھی بھی سے تم جس سے لوگ کلاس لڑکی کو اپنی بی بی نام آنے کا اے انہیں کے بعد ہستی ہے اور اب بولتی ہے ایک بات بتا بہن اگر تجھے ایسا لگ رہا ہے تو اب تک میں اس کی بی بیو اگر وہ کلاس پہ اتنا زیاد کرتا تو اس ٹائم پہ تم اس کی بی بیو ہوتی اور مجھ سے ریبست دینے کے لیے مانی دی رہا اور تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے تمہیں چچ کرنے کا بھول جاؤ ایسا وہ بولتی ہے اور جب سیسی کو گصہ آتا ہے اسے کچھ کرتی اس سے پہلے جو ہوئی ہوئی تھے اس سے دھکا دیتی ہے وہ چمین پہ کرتی ہے اور جیسے وہ چمین پہ کرتی ہے وہاں سے پاس ہو رہا تھا اسے دیکھنے کے بعد وہ بولتی ہے دیکھو اس میں نے مجھے دکھتیا دے گیا تم جل سے جلدی سکو ریبست دو بڑھنا یہ میرے لئے بہت دکھتک ریٹ کرنے والی ہے یہ جلتی ہے مجھ سے کیونکہ میرا تمہارا رشتہ پکا ہو گیا تھا یہ سننے کے بعد وہ خستی ہے اور وہ بولتی ہے ہاں ہاں مجھے جلدی سے ریبست دو بہنی مل میں سوچتی ہے مجھے ریبست چاہیے اور تیرے سارا پیسہ بھی چاہیے اور ہمیں یہ دکھا جاتا ہے وہ سننے ہی پر کار دیا جاتا ہے رات والا سنن جہاں پر جو ہوئی ہوئی تھے وہ کھانے کا پیک لے کے جاتی ہے سوچتی ہے اس کا تھوڑا مرک اچھا کرتی ہے اس کے لئے کھانے کا ایک کیک لے کے جاتی ہے جو فوڈ کیک تھا اور اسے کھانے کے لئے بولتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم نے تو پورے دن کچھ کھایا میں کھا لو اور تب ہی وہ اسے بولتا ہے اپنے مہربانی کے کوئی بیٹو یہ سننے کے بعد وہ یہ بولتی ہے اگر تم صحیح سلامت رہو گے تو ایک مہینے کے بعد تم ریبست ہوگی برنا تھوڑی تم مجھے ریبست ہوگی ایسا وہ بولتی ہے وہ کھانے لگتا ہے اس کے لئے رائس کے لئے اور تب ہی ہمیں یہ دکھا جاتا ہے اسے پلاسپا کیا داتا ہے جہاں پر ایک سمیں یہ ساتھا تھا جس کائن پر وہ گروپ پوری طرح سے بینکرپٹ ہو چکا تھا اس کے تاتا جی اور اس کے فیملی پوری بینکرپٹ ہو گئی تھی اور اس سمیں پر اس کے دار جو تھے انہوں نے خود کسی کیا ہوا تھا اور اس سمیں پر ایک لڑکی آئی تھی جس نے اسے کھانے کی چیزیں دی ہوئی تھی اور اس کو ایک لڑکی بہت کیوٹ لگی تھی اس کی دوستی ہو گئی تھی بیسکل اس کا بچپن کا پیار ابھی پریزین میں تکھا جاتا ہے جو شیو ہوئی تھا وہ اس سب کچھ یاد کر رہا تھا ہوئے ہوئے اسے قریب جا کے بولتی ہے تمہیں پسند نہیں آئے کیا یہ سننے کے بعد جو ہوئے ہوئی تھی اس کو شیو ہوئی بولتا ہے نی نی اچھا ہے لیکن دوبارہ مت کھلید نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں نیکس والے شیل میں جہاں پر کھانا سب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اس سمیے پر سوشی کو بہت اچھی سے ٹریٹ کر رہا تھا ہوئے 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 تاکہ ہوئے ہوئے اسے جلا سکے اپنی وائپ کو اس سمیے پر آمین یہ دکھا جاتا ہے جو اس Heidi ہوئے 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 ہوئےudding ہم کب صعدہ کریں گے اسےtradی کے بعد پیر کےotom اب جب اس کے ساتھ میرا ڈی بورس ہو جائے گا تو ٹیمیشن مطلو اور تب بھی وہ اپنی وائپ یعنی کی جو وہی وہی تھی اس کو بولتا ہے اٹھو اور اس کو سارف کرو اور اسے ساری بھی بولنا کل کی حرکتی کے لیے اور وہ اسے وائن سارپ کرنے لگتے ہیں لیکن وائن وہ گرا دیتی ہے اور وہ بوتی ہے تھوڑا دھیان سے کرو نا اور اس کے ہاتھ اٹھانے والی تھے اس کے پیر پر اس کے ہاتھ پر رکھے ایسے بہت جو اسے مرورنے لگتی ہے لیکن یہاں پر جو شیوئی تھا وہ دیکھتا نہیں ہے اور اس ٹائن پر ہمیں دکھا جاتا ہے اسے دھکا دکھے اورتی ہے اور یہاں پر شیوئی کو ایسا لگا کہ اس نے اس کے ساتھ میس بھی اپ کیا اسے ڈارتا ہے کیا تم اتنی سیم لے تو کیا کر رہے تم اس سمجھ میں نہیں ہے لوگ اسے کیسے اچھے سے بڑھتا پڑنا ہے یہ سننے کے بعد اسے بڑا غصہ آتا ہے وہ بولتی ہے تو مر تمہارے میسٹریس کے پنگے تم خود کے ساتھ رکھو بہت ہو گیا اب مجھے تم لوگ کے ساتھ نہیں کھلنا بول کے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھنے ہی اب اگلے والے سیم میں جو شیوئی تھا وہ اپنے اسسسٹن کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا جہاں اپنے سیسی بھی اس کے ساتھ تھی اور اسے یہ پتہ جانتا ہے جس ٹائن پھر اس کے دیاد کی موت ہوئی تھی اس میں کچھ تو بات چھپا گیا تھا اور اسی خلاس پیکنگ بھی یہ یاد آ رہا ہوتا ہے اس کے دیاد بولتے ہیں کہ اس کے جو دادا جی تھے بینگ روپ ہونے کے بعد انہوں نے بولا ہوا تھا میرا بیٹا اتنا ہوئی نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرے بعد کچھ اور ہے ابھی پریزن میں سی سی اسے بولے ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ان سب چیزوں میں تمہاری وائف وہ ہے مول بے یہ پکا اس نے سب کچھ کروایا ہوگا تاکہ اس کا سب کچھ ملے اور تمہارا پلین کرس کروانے کے پلان پر اسی کا ہوگا تو گھر پہ تمہارے دیت کے خبر لاکر یہ زننے کے بعد شے ہوئی تھا وہ بولتا ہے وہ میری بی بی ہے اور تم میری بس دوستوں تھا پھر لیمیٹ پہ رہو بار بار مجھے اس طرح سے بٹھکانا بند کرو بڑنا تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا ایسا وہ بولتا ہے اس کا ممو بند کرواتا ہے کراپ پہ ہوتی ہے شے ہوئی 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 اور وہی ہوئی جو تھی وہ بہت انجوئے کر رہے تھے اس کے ہاتھ پہ چھوٹایا تھا تو اس کی دوست اس کو ملنپٹی کر رہے تھے اور وہ بولے ہوتی ہے کہ اس کی ہمت کیسے تمہیں ہٹ کرنے کے میں اسے نہیں چھوڑوں گے وہ بولتا ہے چھوڑو نہ کونزا اس کا ساتھ میرا کوئی فیوچر ہے اسے جو کرنا ہی کرے مجھے فرق نہیں پرتا مجھے بس تب تک اس سے جلنا ہے جب تک میرا اس کے ساتھ دیبوشنا ہوتا ہے یہ سننے کے بعد وہ بولتی ہے اگر تمہارا اس کے ساتھ جل سے جل دیبوش ہو جائے اس کے بعد کیا تم میرے بھائی کو کنسٹرے کر ہوگی وہ بولتی ہے تمہیں کیسے لڑکے ایک لڑکے سے میرا پیچھا چھوٹانے دوسری لڑکے کے پیالے میں پڑھوا رہی ہو اس نے کے بعد اس کے دوست بولتے ہیں میرا بھائی بہت اچھا ہے میرا کوزن بھائی وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے محسمن کے ہونے کے باوجود بھی تم کسی اور کے ساتھ ہو اسے اٹھا کے لے کے آتا ہے اور ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے جو اے اوٹی وہ شینے کے بولتی ہے کہ تمہاری بکت کیا ہے تم مجھے اس طرح سے کیوں تیٹ کرو جیسے کہ میں تمہاری سچی ملی بی بیو وہ بولتا ہے جب تر ہمارا ریبوشنا ہوتا تم سچی ملی بی بیو تو اپنے لیمیل پہ رہا ہو ایسے ارکتے کرنا بند کرو یہ سننے کے بعد جو ہوئے ہوئے تھے وہ بولتی ہے اچھا تمہیں اب یاد آرہی کہ میں تمہاری بی بیو تو اس ٹائم پہ کیوں نے یاد آرہا تھا جب تمہاری میسٹریس کے سامنے مجھے انسلٹ کر رہی تھے اس کے ہاتھ پہ چوڑا آیا ہوا تھا وہ بولتا ہے چیلو میرے ساتھ ہسپیٹال پہ تمہیں بتائے کیوں نہیں تمہیں چوڑ لے گی وہ بولتی ہے تم سے مطلب تم دارے میسٹریس کو خوش رکھنے میں بیجی تھے نا تو مجھے لگا یہ ڈسٹرپ کھنا صحیح نہیں ہوگا تھا اب چھوڑو مجھے بول کے وہاں سے چھانے لگتی ہے اور ہمیں یہ دکھا جاتا ہے اس سے سے ایک بندی کو پیسے دیکھے بولتی ہے کسی بھی کیمت پہ وہی ہوئی کو راستے سے ہٹا اور وہ گاڑے اسے اڑا دینے والی ہوتا ہے اسے سامنے پہ وہ یہ دیکھتا ہے اسے بھی دیکھنے کے بعد وہ بھاگ کے جاتا ہے اور وہ اسے بچا لیتا ہے لیکن اس کے چکر میں خود چوڑا جاتی ہے بیچاری کو ہسپریل پہ لے جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر کو بولتی ہے کہ پیسے کی چیزتہ مت کیجئے جتنا ہو سکے میں دے دوں گے میرا ہسپن بہت لیچے لیکن میرا ہسپن کو بچائیے ڈاکٹر بول کے وہ تھوڑی سے اوڑیر تھی اسے سامنے میرا ہسپن ہسپریلائز دے میری بچے لیکن میں کس حق سے تو میسٹر سے اس کے دوست ہو یا پھر کس حق سے اور میں کبھی یہ رائت نہیں دوں گے کسی بہار والی کو میرے ہسپن اور میری بچ میں انٹرفیک کرنے کا بھیاں سے دفع ہو جا بول کے اس کا مو بند کرواتی ہے اگلے سین میں دکھا جاتا ہے کیونکہ سیوڑی آپ نے آکے کھولا نہیں تھا اسی بات کے وجہ سے وہ یہ سوچتی ہے کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا میں یہاں پر اس کی ہلپ کرنے کے لئے رہے جاؤں گی کیونکہ اسے گلت مند میں تھا کیونکہ اس کو بچاتے ٹائم تو وہاں پر اس حال میں تھا اور اس ٹائم پر جو اسیسٹین تھا سیوڑی کا اس کے پاس آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ آپ بہت اوڑیٹ لگ رہے ہیں وہ بولتی ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا میں اس کی ہلپ کروں گی اس کو پوری در سے ٹھیک کرنے میں ٹرائے کروں گی تب ہی وہ اپنے آکھیں گولتا ہے جیسے سے بھئے آکھیں گولتا ہے اس ٹائم پر وہ بولتا ہے میں یہاں پر گھر کیا رہا ہوں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے اور اس سمیے پر وہاں پر سیشی بیتی سیشی بولے ہوتے کہ اس کے بجے سے تمہاری جان چھاتے چھاتے بچیے وہ بولتا ہے کیا اور تم تب ہی جو ہوئے ہوئے تھے وہ مانی میں سنچتے ہیں کہ اس کا فیوز اڑ گیا کیا مطلب اس کی یاد چل گئے کیا وہ سنچتے ہیں چلو تھوڑا مجھا لیا جائے اور تب ہی وہ اس سے بولتی ہے بیبی میں تمہارے وائف تمہیں یاد نہیں کیا شیوے کہ وہ سب کچھ یاد تھا وہ بس بیٹن کر رہا تھا کہ یہ کریہ رہی ہیں پر اس سمیے پر ہمیں یہ دکھا جاتا ہے جو سیوے ہوتا ہے وہ بولتا ہے تو میری وائف ہونا یہ سننے کے بعد وہ بتا ہے ہاں میں تمہاری میوی ہوں اور وہ اسے ایسے اس کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے اچھا ہوا تم سائی سلامت بڑھنا میں آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتی یہ سننے کے بعد جو سیوے ہوتا ہے وہ تو شوک ملک اس کو اتنا پیار کیوں آ رہا ہے سیسی بولتی ہے اس سے دور رہا ہو اس سے دور رہا ہو سننے کے بعد اس کے ساتھ سونے رکھتی ہے اس کو بولتی ہے بی بی تم جب تک ٹھیک نام میں ہی پڑھ رہا ہوں گی اور تب ہی اس سے پوڑ لہی ہوتی ہے اس سے دور رہا ہو اس کو کیوں ہاتھ لگا رہا ہے اس کو ٹچ مت کرو یہ سننے کے بعد کوئی ہوئے ہستی اور بہن میں اس کی بی بی ہو اور تو ہوتی گو نہیں یہ سب کچھ بولنے والے تجھے کوئی حق نہیں ہے اس طرح سے میرے ایڈے آسمن کے بیسے بولنے والے یہ میرے آسمن اس کے ساتھ میں کچھ بھی کچھ سکتے بولتی ہے اسے کس کرتی ہے سب لوگ شوق میں آتی ہے اسیچ بولنے تھی تو یہ سب کچھ کرنا بند کر وہ دوبارہ کچھ کرتی ہے تیسری ٹائم کس کرتی ہے کس کرتے جاتی ہے اور وہ سب لوگ شوق میں اسیچ کو بولتی ہے موٹھا کے یہاں بھر مت آیا کر کپل ویالے مومن سے یہ میرے آسمن نے اس کے ساتھ میں کچھ بھی کرو اور تجھے کیا کپل ویالے چیز ہر کچھ ہوگر کوئی کرتا ہے اب تجھے میسٹریس بڑنا ہے تو اس ٹائم پہ تیرہ چوئیس تھا نہ ہو تو اچھا مجھے کر لیکن میرے میرے آسمن کے بیسے مطا چتمیز کی بیبیو بول کے اسے وہاں سے گھوگا دیتی ہے جیسے جیسے پریشانوں کے ایریٹیٹ ہو کے وہاں سے چلی جاتے اس کے بعد آپ دکھائی جاتا ہے وہ اٹھتی ہے اور وہ بیٹھتی ہے اور اس کے بعد وہ بولتے تم ٹھیک ہو نہ اس دیکھنے کے بات تو جو شیوئی تھا اس وقت ہے کیسے سائیکل لڑکی ہے یہ جیسے سیسی اور ریسسٹن ہوئا سے چلے جاتے اس ٹائم پہ شیوئی اسے بولتا ہے کہ بہن چل کر آئی یہ سننے کے بات وہ بولتی ہے بی بی جب تب تم ٹھیک نے ہوتے نا میں تمہاری بھر بھر کے شیوہ کروں گی اور جیسے تم ٹھیک ہو جاؤ اس کے بارد بوس لیں گے ٹھیک ہے نا اب مجھے تم سے لڑنا نہیں کیونکہ تم نے میری چین بچائی ہے گھر پہ دکھا جاتا ہے اسے لنگ رات ہوئے گھر پہ لکھے جاتی ہے اور وہ بولتا ہے مجھے نہ نہ سننے کے بعد شیوئی کو ہوئی ہوئی بولتی ہے ہاں نہ لو اس میں کیا ہے وہ بولتا ہے کہ تم نے بولتا ہے میری ہلو کروگی اور میری آدھا بڑی بھارتو کام نہیں کر رہا درد کے موارے کیا تم میری مدد نہیں کروگی یہ سننے کہ میں کیوں جاؤں گی وہ بولتا ہے تو میری بی 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 جاؤں جاؤگی تو کون جائے گا چیسی کو بولتا ہے ٹھیک اور اس کے بولتا ہے ہمیں ٹھیک ہو وہ بولتی کہ تم کیا پین کے ساب نہ ہو وہ بولتا ہے تو بیرے ایسیسٹن کو بلاؤ اب تک تو گھر جا چکا ہے میری سننے کے بات سے بولتا ہے کیا تم جانبوچ کی کر رہی ہو نا ایک آپ کو رو پر ٹاو مجھے دے تو میں چینج خود کرنے گا اسے ٹاب دینے کے لئے آئی تھی لیکن اس کے بوڑی کے اوپر گر جاتی ہے اس کے اوپر فیشل جاتی ہے جس کے وجہ سے تھوڑ دے تو اس کی بوڑی دیکھتی رہ جاتی ہے اسپیسل سکس پاگ لیکن بات میں اپنے اپ کو یعنی اپنے ایموشن کو کنٹرل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے